بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بچوں کتاب کے صفحہ نمبر نوے پر آج ہم دیکھیں گے زمینی وسائل کا تحفظ تو جلدی سے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر نوے کھولیں جی تو بچوں صفحہ نمبر نوے پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی بری سی اور گنی سی ایک جگہ دکھائی جاری ہے جہاں پہ صفحہ کا بلکل بھی خیال نہیں رکھا گیا اور بہت کورا کرکٹ جمع ہے چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے پانی اور زمین بہت اہم قدرتی وسائل ہیں قدرتی وسائل ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہیں اکثر لوگ بغیر سوچے سمجھے قدرتی وسائل کو ضائع کرتے رہتے ہیں جی چلیں صفحہ نمبر اکانوے پر ہم دیکھتے ہیں پانی کا زیا ہماری زمین پر تازہ پانی محدود مقتار میں ہے بہت زیادہ لا محدود مقتار میں نہیں ہے پانی کے بغیر زمین پر زندگی ناممکن ہے اگر ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہوگا تو ہماری زندگی ناممکن ہے استعمال کا پانی نہیں ہوگا نہانے کے لیے نہیں ہوگا مو دونے کے لیے نہیں ہوگا تو ہماری زندگی تو ناممکن ہو جائے گی نا لیکن لوگ کئی طریقوں سے پانی جیسی قیمتی چیز کو ضائع کر رہے ہیں کچھ لوگ کچڑا پانی میں پھینک دیتے ہیں اس سے پانی علودہ ہو جاتا ہے اور پینے کے قابل نہیں رہتا اسی وجہ سے آج کل ہم لوگ فلٹر کا پانی استعمال کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سفہ نمبر 91 پہ ایک بچہ دانس برش کر رہا ہے لیکن پانی کھلا ہے اس طرح سے پانی ضائع ہوتا ہے برائے راس ایک بندہ پائپ سے گاڑی کا ٹائر دھو رہا ہے اس سے بھی پانی بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے اور دیکھیں ٹوٹیوں اور پائپوں کا لیک ہونا اس سے بھی پانی ضائع ہوتا ہے ایک حقیقت ہے کہ بیت الخلا اور بوچی خانے میں بھی بہت سارا پانی ضائع ہوتا ہے بہت بری بات ہے بچوں آپ نے پانی کو ضائع کرنے سے بچانا ہے چلیں سفہ نمبر 92 پہ ایک سرگرمی کرتے ہیں ٹوٹی کے رسنے سے پانی کا زیا ٹوٹی کو گھما کر اتنا بند کریں کہ کتھرا کتھرا پانی گرتا رہے ٹوٹی کے نیچے ایک ٹب رکھتیں ایک گھنٹے بعد ٹوٹی بند کریں کپ کی مدد سے ٹب میں جمع ہونے والے پانی کی پیمائش کریں کپوں کی دداد کو چوبی سے ضرب دیں ٹوٹی کے رسنے سے ایک دن میں اتنی مقدار میں پانی ضائع ہوتا ہے جی بچوں آپ لاپروہی سینلکے کو طریقے سے بند نہیں کرتے تو جو ایک ایک کتھرا بگرتا ہے وہ بھی اگر آپ جمع کریں تو وہ اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ دن میں اگر وہ سارا دن ضائع ہوتا رہے تو ایک اچھی خاصی مقدار میں پانی ضائع ہو جاتا ہے حساب کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی ٹوٹی رسطی ہو تو ایک سال میں کتنا پانی ضائع ہو جائے گا یہ آپ نے سرگرمی کرنی ہے بچوں اب پانی ضائع کرنے سے پیدا ہونے والی مشکلات کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں جہاں پانی موجود نہیں ہے لوگ کتنی مشکل سے پینے کا صاف پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی صاف پانی مہیا نہیں ہوتا کیونکہ پانی کو ہم نے ضائع کر دیا اور علودہ کر دیا اور اب ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے اور دیکھیں پانی کی قلت ہو جائے تو جانور اور پودے مرنے لگ جاتے ہیں اب صفحہ نمبر 93 پر دیکھتے ہیں پانی کو کیسے بچایا جا سکتا ہے بچوں نہاتے ہوئے پانی کا کم سے کم استعمال کریں استعمال کے بعد ٹوٹی کو اچھے دری کسے بن کریں دانت صاف کرنے کے لیے کسی بھٹن میں پانی لیں خراب ٹوٹیوں اور پائپوں کو فوری طور پر مرمت کروائیں ٹھیک ہے بچوں اب آپ کو سمجھ آئی کہ ہم نے پانی کو کس طرح سے زائع کرنے سے بچانا ہے اور آپ کو جب بھی پانی زائع ہوتا نظر آئے آپ نے فوراں سے اس کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اردگرد کے محول کا خیال رکھیں اللہ حافظ